بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دنوں ایک کمنٹ ریڈ کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک عرصے سے درود پاک پڑھنا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا میں نے جیسے کمنٹ پڑھنا تو نیت کر لی کہ درود پاک کے اس سوال پر ویڈیو ضرور بناوں گا بھئی فائدہ کیوں نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اس کی مشکلات آسان نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ درود پاک پڑھے اور اس کی حاجات پوری نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مریض درود پاک کے قصد کرے اور اسے شفاع یا بھی نصیب نہ ہو درود پاک تو ہر مشکل کا حل ہے اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں آپ کے معاملات حال نہیں ہوتے فائدہ ضرور ہوتا ہے اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو بھی درود پاک کے قصد کرتا ہے اللہ کریم کی رحمتوں کا اس پر نظر ہوتا ہے کئی آدیث طیبہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے فضائل کو ذکر فرمایا بائے روز واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ فلانے درود پاک پڑا کرم ہو گیا فلانے درود پاک پڑا نوازا گیا فلانے درود پاک پڑا اس کی پریشانی دور ہوئی اور فلانے درود پاک پڑا اس کی حاجت پوری ہو گئی بات یہ ہے کہ بھئی تمہیں کس نے شیطان نے تمہیں کیسے وسوسوں میں ڈال دیا یار یقین کے ساتھ تو پڑھو کچھ غلطیاں کر رہے ہو ان غلطیوں کو دور کرو میں بتاتا ہوں کہ کون سے غلطیاں کر رہے ہو کہ جس کے سبب آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے لیکن پہلے آپ کو یہ بہار سناتا ہوں ایک شخص نا حضرت خواجہ سلیمان تونسیوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کے حضور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم میری آنکھوں کو روشن کر دے تو حضرت خواجہ سلیمان تونسیوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بھئی تم درود پاک پڑھا کرو اس نے عرض کہ حضور میں تو درود پاک پڑھتا ہی رہتا ہوں لیکن آج تک میری آنکھیں روشن نہیں ہوئی یہ سن کر حضرت جلال میں آئے فرمایا کہ درود پاک کوئی عام عمل نہیں کہ تم اس کی قصد کرو تمہاری آنکھیں روشن نہ ہو درود پاک کوئی عام وظیفہ نہیں کہ تم اس کو پڑھو تمہاری آنکھیں روشن نہ ہو تم یقین کامل کے ساتھ درود پاک پڑھو تم حضور قلب کے ساتھ درود پاک پڑھو تم خشو خضو کے ساتھ درود پاک پڑھو تم قصد کے ساتھ درود پاک پڑھو وہ نابینا شخص کہتا ہے کہ میں نے جب حضرت کی بات سنی نا مجھے یقین آ گیا کہ درود پاک کا وظیفہ ہی میرا علاج ہے میں وہاں سے روانہ ہوا گھر گیا درود پاک کی قصد شروع کر دی توجہ کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کام بنتے ہیں ہمارے پڑھنے میں کمی ہیں ہم ہی یقین کامل کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے ہمیں خشو خضو کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے ہمیں عدب و عداب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے ہمیں حضور عبیع پاک علیہ السلام کا مبارک تصور ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک نہیں پڑھتے ہم ہی احتمام اور عداب کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے ہم ہی بے توجہی کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں ہم ہی یقین کامل کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھتے جس کے وجہ سے ہمیں بہت جلدی جو ہے وہ ریزرٹ نہیں ملتا اور گرنا درود پاک کی رحمتیں اللہ کریم جو درود پاک کی قصد کرنے والوں پر برساتا ہے وہ تو چھمچھم برس رہی ہیں جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ خشو خضو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور حضور کی محبت میں ڈوب کر اور حضور کے تصور میں ڈوب کر آپ درود پاک پڑھیں گے اتنی جلدی آپ کی حاجات پوری ہوں گے اور حاجات پوری تو یہ سانوی برکت ہے درود پاک کی اصل تو اللہ کی رضا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی خوشودی اور قرب خاص ہے اور سانوی برکت یہ ہے کہ ہماری حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں درود پاک کے قصد کرنے کا یہ ہوگا کہ بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ السلام ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمائیں گے تو قصد سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا